اسلام علیکم میں ہوں عددان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی زون تو آج ہم فیس بک کے اوپر بات کریں گے اور آج اس لیکچر میں ہم اپنے تین ٹاپکس جو ہیں جو فیس بک سے رلیٹڈ ہیں ان کو کلیئر کریں گے سب سے پہلے آئے گا کہ ہم فیس بک کے اوپر اپنا بزنس مینجر اکاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں پھر اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا فیس بک ایڈز اکاؤنٹ کیسے کریں گے پھر ہم فیس بک پہ اکزل ہے جو اس کو کیسے کریں گے اور اپنے شاپی فای اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے اکاؤنٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم جو ہے اگر ہم نے بالکل ایک نیا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے یہ میرا اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہوئے ہم نے اس کو لاگ آؤٹ کریں گے ہم نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ یہاں سے لاگ آؤٹ کیا یہ ہم بالکل لاغ اوٹ کر چکے ہیں اب ہم جب ادھر جائے کے business.facebook لکھتے ہیں تو اس طرح آ جائے گا یہاں پہ ہر facebook اکاؤنٹ کے اندر ہمیں limit دی جاتی ہے کہ ہم کتنے business manager اکاؤنٹ create کر سکتے ہیں gradually جب ہمارا اکاؤنٹ جو ہے facebook اکاؤنٹ چون جو ہوتا ہی ہوتا ہی سلا جاتا ہے تو ہم facebook سے بات کر کے اپنے facebook ads اکاؤنٹ بھی exceed کروا سکتے ہیں اور further score جو اس کے manager اکاؤنٹ وہ بھی ہم مزید بڑھا سکتے ہیں وہ بھی آگے ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے لاغ اوٹ کیا تو جب لاغ اوٹ کرنے کے بعد ہم نے business.facebook.com لکھا تو یہ interface اس طرح آئے گا یہاں سے ہم کریں گے create an account یہ کیا یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے login کریں یعنی facebook business manager اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کا facebook اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے ہم login کریں گے یہ login ہو گیا اب اس طرح کی interface آئے گا create your business account in business manager یہاں پہ ہم اپنا business manager جو بھی ہم اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں اپنے business manager کا وہ رکھیں گے ہم یہ my first store رکھتے ہیں ادنا نظیر اور یہ نیچے email یہ submit کریں گے آپ کا account create ہو جائے گا یہ ہمارا business manager account create ہو گیا جی تو ہمارا next step ہے business manager کے اندر رہتے ہوئے add account کیسے create کریں گے ہم نے اپنا business manager کو select کیا then we will click on the add account add account پہ click کیا اور یہاں پہ adds پہ چلے گے add create new add account ہم نے create new add account کیا یہاں پہ ہم اپنا نام دیں گے جو ہماری add جو بھی add account بنائیں گے ہم اسے کرتے ہیں demo first adds account اس کو ڈالر رنے دیں چاہے پکیر کر لیں ہم اس کو select کرتے ہیں پکیر میں اس کو پاک روپیز میں select کر لیں گے next کیا ہم اپنے business manager completely اس کو use کر رہے ہیں ہم یہ select کریں گے my business first bm seed create کریں گے یہ ہم اپنی جو میں نے آج شروع میں بتایا تھا کہ ہم ہمیں limit دی ہوتی ہے کہ ہم اپنے accounts create کر سکتے ہیں تو میں اپنے limit کو exceed کر شکا ہوں اس لئے اس نے یہ مجھے error دے لیے یہ ایک چھوٹا سا step ہے جی تو میں نے enter کیا تھا وہ اپنے step enter کرنے ہیں اور آپ کا business add account بن جائے گا کیا جی اس کے بعد آپ سے payment method پوچھے گا وہ بھی میں later on آپ کو اسی ویڈیو نہ بتا دوں گا یہ بھی ہمارا step complete ہو گیا جی تو next step ہے کہ ہم اپنے pixel کیسے create کریں گے 3 vertical lines پہ ہم click کریں گے then we will go to the event manager ہم نے event manager پہ click کیا اور اس کے بعد connect data source ہم اس پہ click کریں گے یا ہم نے connect data source پہ click کیا یا وہ ہمیں لے آیا کہ connect in new data source پہ ہم جو اپنی website یا اپنے store کیلئے یہ pixel create کر رہے ہیں ہم click کریں گے web and we will connect it next وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ pixel create کرنا چاہ رہے ہیں اس pixel کا نام رکھیں ہم یہاں پہ رکھلتے ہیں open stem of excel for edit اس پہ آپ چھوٹا نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ہم create کریں گے then کدھر وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے store کا یا اپنی website کا address دیں یا نام دیں اپنے domain کا نام دیں ہم کریں گے جی videoson.com چیک کریں گے اس نے ہماری site خود check کیا اور okay اس نے approve کیا then we will click on the next اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا facebook کی guidance لینا چاہ رہے ہیں ہم خود کریں گے we will do it ourselves do it yourself next پہ کلک کیا اب meta pixel and conversion API یہ select کریں گے then we will click on the next یہاں پہ وہ تین options ہمیں دے رہا ہے ہماری جو پہلی option ہے کہ ہم اس کو اپنے shopify store کے ساتھ integrate کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے دوسری option ہے set up with conversion API gateway کہ ہم future میں پڑھیں گے یہ تھوڑا advance ہے set up manually ہم اس کو manually بھی set up کر سکتے ہیں ہم اس کو manually set up کریں گے وہ ہمیں code دے گا اس code کو ہم اپنے store پر copy کرتے ہیں لیکن ہم اس کی first option جو ہے set up with partner integration اس کے ساتھ جائیں گے we will click here اب وہ کہہ رہا ہے جی اپنے partner کو choose کریں تو ہم shopify جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ اپنے pixel کو connect کرنا ہے تو ہم shopify کے اوپر کلک کریں گے دیکھ کروں shopify اب وہ کہہ رہا ہے connect your shopify account to meta اب وہ ہمیں یہ instruction دے رہا ہے کہ آپ اپنے shopify store کے اوپر جا کے اس کی configuration کریں ہم shopify store کے اوپر جائیں گے online پہ کلک کریں گے preferences میں جائیں گے یہ steps تھوڑے سے technical ہیں اور بہت important ہے اس کو بہت گھر سے دیکھئے گا یہ ہم نے preferences پہ کلک کیا اور یہ ہمیں نیچے facebook pixel setup پہ لے آئے گا ہم یہاں پہ یہ کلک کریں گے setup facebook یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ ایک facebook جو میں نے install کی ہوئی تھی اس کو میں نے uninstall کیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو facebook and instagram کو اپنی applications کے اندر پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اس setup کے دوران بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو uninstall کیا تھا آپ کو دکھا سکا ہوں کہ اس کو ہم یہاں سے بھی install کر سکتے ہیں ہم install پہ کلک کریں گے install پہ کلک کیا ہے اور اب یہ اس کی installation سٹارٹ کرے گا یہ دیکھیں جب ہم اپنے یہ settings میں جا کے اپنے applications کے یہاں پہ apps and sales کے اندر چینل کو select کرتے ہیں same way ادھر وہ procedure کو adopt کر رہا ہے یہ دیکھیں جی ہم دوبارہ سے اس کو کریں گے preferences میں ایک ایک step کو in depth میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دوبارہ setup and facebook پہ کے یہ ہم نے install پہ کلک کیا یہ ہمارا جو store ہے اس کو facebook and instagram کے ساتھ آپ connect کرے گا add sales channel اس پہ کلک کیا ہم نے اب یہ ہمارا sales channel جو ہے اس کو add کر رہا ہے یہ اس نے facebook and instagram ہمارا sales channel add کر دیا اب ہم اس کے اوپر اپنے جو ہمارا fixل ہے اس کی configuration کریں گے یہ آگیا drive more sales get started اوکے اب وہ کہہ رہا ہے setup facebook marketing سب سے پہلے وہ اکاؤنٹ چوز کروائے گا facebook کا ہم کریں گے connect اکاؤنٹ یہ اٹو اس نے connect کر لیا اب ہمارا یہاں پہ وہ next ہمارا business account ہمارا جو business manager جو ہم نے create کیا تھا اس کے ساتھ connect کرے گا ہمارے تین business manager تھے ہم ایڈیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہمارا یہ business manager ہے تو اس کو ہم connect کریں گے یہ connect کیا پھر وہ کہہ رہا data sharing آپ facebook کے اوپر جب pixel create کرتے ہیں تو basically آپ کی site کے اوپر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی information جو جہاں جہاں پہ click کرتے ہیں اس کی information کو gather کرتا ہے یہاں پہ وہ share data کی option کو پوچھ رہا ہے یہ mostly اس طرح off ہوتا ہے ہم اس کو on کرتے ہیں then maximum پہ choose کریں گے اور نیچے وہ یہ ساری options بتا رہا ہے یہ ہم save کریں گے ایک ایک step بہت important ہے اور دیکھنے والا ہے یہ ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے جو آپ نے اپنا pixel create کیا تھا اس کو connect کریں ہم نے ڈیمو پکزل فار ایڈیزونگ یہ create کیا تھا بھی ہم اس کو connect کریں گے یہ connect کیا اب وہ کہہ رہا ہے terms and condition agree کیا submit for review کر دیا یہ اس نے ہمارا پکزل شاپی فائی کے ساتھ attach کر دیا finalizing channel setup کام کرنے دیں جیسے یہ کر رہا ہے اب یہ بتائے گا ہمیں کہ next ہم نے کیا کرنا ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایک ایک step انتہائی important اور technical ہے run ads on facebook ایکٹیو ہو گیا جی اب ہم setting میں جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا pixel اس نے okay کر دیا دوبارہ سے ہم facebook کے اوپر جاتے ہیں یہ ہمارا event ہے ہم اسے کہتے ہیں i have completed the setup on shopify اس کو tick کیا اور next کریں گے اب وہ کہہ رہا ہے جی اپنی website جو ہے اس کا address دیں ہم دیتے ہیں یہاں پہ send test یہ ہماری site اس نے open کر دی اب ہم اس پہ shop no پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی کسی ایک product کو کلک کرتے ہیں اور then اس کا ہم add to card کرتے ہیں now we will go on our event manager then we will یہ دیکھیں جی ہمارا pixel ایکٹیو ہو گیا now we will click on the next and the next پہ کلک کیا یہ ہمارا finish ہو گیا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو site ہے اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے کیا وہ ہمارا test event successful ہوتا ہے let me click on the یہ ہمارا تھا demo pixel for edison test event پہ کلک کیا یہ ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جا کے یہاں پہ اسے کہیں گے ہماری site ہے open web کرو اور ہمارا جو ہے events ہم کلک کر رہے ہیں اس کو verify کریں یہاں پہ کلک کیا okay then we will go on the add to cart and again we will go on our events manager یہ دیکھیں جی ہم نے جو جو کیا ابھی time ہوا ہے 2.27 am 2.27 am جو جو ہم نے کیا یہ ہمارا یہاں پہ یہ information ساری ڈے رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے page کو چیک کیا سارا تجھ کیا ہے یہ ہے جی کہ ہم اپنے pixel کو اپنے shopify کے ساتھ کیسے integrate کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جتنا پروسس کیا ہے کہ ہم pixel کو کیسے create کرتے ہیں اور اس کو اپنے shopify store کے اندر کیسے connect کرتے ہیں میں ایک دفعہ اس کو revise کرنے لگا ہوں وہ دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہمارے جو بھی business manager اکاؤنٹ ہم نے بنایا ہوگا اس کو ہم select کریں گے یہ ہم نے select کر لیا اس کے بعد یہاں سے ہم اپنا add account وہ create کریں گے جی ہم already اس کو دیکھ چکے ہیں اب ہم اپنے pixel کی طرف آتے ہیں یہ three vertical lines کو ہم نے دوبارہ horizontal line کو ہم نے دوبارہ click کیا events manager میں جائیں گے events manager میں جانے کے بعد ہم data source کو connect کریں گے یہ جی مارا data source ہے اس کو connect کریں گے جب ہم connect کریں گے تو ہم سے چند information پوچھے گا اپنا جو pixel ہے اس کا نام رکھیں گے ہم connect کریں گے یہ already ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں یہاں سے جب ہم نے اپنا pixel create کر لیا پھر ہم اپنے shopify store کے اوپر جائیں گے shopify store کے اوپر جائیں گے یہ online store پہ click کریں گے یہاں پہ preferences ہیں اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ نیچے یہ pixel ہے یہاں پہ ہم setup facebook کریں گے اس کو click کریں گے اور ساری information جو میں نے previously پیچھے بتائی ہے اس ساری یہاں پہ input کریں گے اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے اس میں آئیں گے facebook میں اور ادھر آکے ہم اپنے جو ہم نے pixel create کیا ہوا ہے اس کو test کر لیں گے اس طرح ہم اپنا pixel create کرتے ہیں اور اس کو اپنے shopify store پہ ساتھ attach کرتے ہیں میشہ کی طرح آپ سے request ہے کہ اپنا feedback ضرور دیجئے گا اور comments ضرور دیجئے گا میری حصلا فضائی کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی